ابا بھائی کلوے کہاں چلا گیا بھائی ابا جلدی سے باہر نکل کر آبھائی میرے کو بہت جور کا سوسو آیا ہے ابا بھائی آرہا ہوں چوب ا responsibility بھائی پہلے میرے کو تو کرنے دے ابا بھائی کر لے نا بعد میں بھائی پہلے تو باہر نکل کر آ ابا بھائی کیا کروں میں اس چوب کا اس نے مجھے پریسان کر کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے بھائی آتا ہوں ایک منٹ باہر ہی رک آبا ٹھیک ہے بھائی رکا ہوا ہوں میں ہاں بھائی لے آگیا باہر بتا کیوں اتنا پریسان ہے تو تو باہر کر سکتا ہے نا میں تو بھائی اندر ہی کروں گا نا بھائی میں کیا کروں بھائی میں بھی اندر ہی کروں گا بھائی اور سنچین کہاں پر ہے بھائی سنچین تو بیچ کی طرف گیا ہے کیا بیچ کی طرف گیا ہے اور تو یہاں پر کیا کر رہا ہے اور اس کو اکیلا بیچ کی طرف بھیج دیا بھائی پاگل ہے کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ سنچین پانی میں بے جائے بھائی ایسے نہیں بھائے گا سنچین بہت ہی سمجھدار بچہ ہے وہ بھائی تجھے نہیں پتا سمجھدار بچہ وہ تو ہے پر بھائی کوئی اور اس میں دھکا دے دے یا پھر سنامی وغیرہ آ جائے تو اس کو اپنی لہروں میں بہا کر لے جائے بھائی کیا کرتا ہے تو بھی چوب سنچین سنچین کہا گیا بھائی ارے گائز یہاں پر سنچین میرے کو دکھی نہیں رہا ہے اور دیکھئے سمندر میں کتنی ہی تیج کی لہریں آ رہی ہیں سنچین ارے فرینکل بیا کیا ہو گیا ارے بھائی تو یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے یہ دیکھو فرینکل بیا سمندر میں کیسی لہریں آ رہی ہیں ارے بھائی یہ لہروں سے تجھے ڈرنی لگ رہا ہے یہاں پر اور تو اتنی قریب کھڑا ہے چل جلدی سے میرے پاس میں آ ارے فرینکل بیا آپ بھی کتنی ہی ڈرتے ہو ارے کتنی تو اچھی لگ رہی ہیں یہ لہریں اور میں تو ان لہروں سے بہت ہی دور تھا ارے بھائی تجھے نہیں پتا ابھی تو نادان ہے بھائی یہ لہریں کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی اگر ایک دفعہ ان کے چنگل میں کوئی آ گیا نہ بھائی تو بہت بڑی دکت ہو جاتی ہے تجھے پتا ہے یہ بیچ سمندروں میں کھینچ کے لے جاتی ہیں اور پھر وہاں پر بڑی بڑی شارک ہوتی ہیں اور وہ شارک اپنے نوالا بنا لیتی ہیں بھائی سمندر میں جانے والے کو اچھے فرینکل بیا ایسی بات ہے کیا ہاں بھائی میں جب ہی تو تیرے سے بول رہا تھا ارے شارکل بیا آج کے بعد میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا سمندر کے قریب میں ہاں بھائی یہ بہت صحیح کیا کتنا سمجدار بھائی یہ میرا چل ابھی جلدی سے گھر چلتے ہیں ارے فرینکل بیا ابھی گھر چلیں گے نا تھوڑی دیر میں تھوڑا سا اور یہاں پر گھوم فیر لیتے ہیں ہمارا بہت دل ہے یہاں پر گھومنے کا ارے بھائی پھر کبھی آ جائیں گے ابھی ہمیں بہت کام ہے گھر پر ابھی شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہے اور بھائی تجھے پتا ہے پنچین کو لینے بھی جانا ہے نانی کے یہاں سے ارے فرینکل بیا وہ بات تو صحیح ہے سنیے تو صحیح فرینکل بیا ارے بھائی اب کیا ہو گیا اب تم یہاں پر کیوں رک گئے ارے فرینکل بیا اس ٹھیلے پیسے ہم کو ہات ڈاگ دلوا دیجئے نا یا پھر برگر دلوا دیجئے ابھی بھائی میرے پاس میں پیسے نہیں ہے ارے فرینکل بیا اور لین دلا دیجئے نا بھائی اور لین کان سے دلا دوں میرے پاس میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے نہیں ہے بعد میں کھلا دوں گا نا چلو بھی جلدی سے ارے فرینکل بیا پلیز کھلا دوں نا او بھائی کتنے زدی ہو تم ایک منٹ یہ میرا فون کیسے بول رہا ہے جلدی نکال کے دیکھنا ہوگا ارے بھائی پلیز مجھے بچا لے فرینکلنگ ارے بھائی کون ارے میں آئیز گوڈ ہلک بول رہا ہوں آئیز گوڈ ہلک یہ ان نون نمبر سے کال کیوں کیا تونے بھائی ارے فرینکلنگ بعد میں بتاؤں گا میرا فون کھو گیا ہے پلیز جلدی سے پارکنگ کے پاس والے ایریے میں آجا میں وہیں پر ہوں پلیز آجا نا ٹھیک ہے آتا ہوں بھائی میں ارے قائز یہ تو بہت بڑی دکت ہوگی چل بھائی سینچین اور چاپ جلدی سے میرے ساتھ میں آؤ ابھی ہم یہاں پر تھوڑی دیر بعد آئیں گے جب میں تمہیں یہاں پر ہوت ڈاغ اور برگر کھلا کے لے جاؤں گا ابا بھائی کلوے ہوا کیا ہے ابا بھائی بہت بڑی پرابلم ہوگی ہے آجا جلدی سے بعد میں بتاؤں گا میں تیرے کو پہلے میرے ساتھ میں چلو ارے فرینکلنگ میں بتاؤں گے تو سہی ارے بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا بھائی ابا بیٹھ جا چاپ ابا قلوے بیٹھ رہا ہوں بھائی ٹھوکے گا کیا ابا بھائی ایک تو اتنا ٹائم مت لگائے ہوگو تم یار بیٹھنے میں تمہیں پتا بھی ہے کہ میرے کو کتنی جلدی رہتی ہے ہاں تو بھائی میں تمہیں بتا دیتا ہوں چلو یہی پر بھائی آئیز گوڈ ہل کے ساتھ میں بہت بڑی دکت ہو گئی ہے اور اس نے ہمیں پاس والی پارکنگ والے ایریے میں بلائیا ہے ارے فرینکلنگ کیا ہو گیا ہے یہاں پر اور وہ کھڑا ہے سامنے آئیز گوڈ جلدی مجھے جا کے بات کرنے ہوگی آئیز گوڈ بھائی کیا ہو گیا ارے بھائی فرینکلنگ بہت بڑی دکت ہو گئی ہمارے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا ہے لاوہ گوڈ نے کیا لاوہ گوڈ نے قبضہ کر لیا ہے تو پھر بھائی میں اس میں کیا کر سکتا ہوں ارے بھائی فرینکلنگ تو اس لاوہ گوڈ کو روک پلیز اور اسے یہاں سے بھگا دے مار مار کے گٹا کر دیا اور میرے سبھی سوٹ چھین کر مجھ سے اول لائن سائیڈ پر اپلوڈ کر دیئے اچھا ایسی بات ہے تو بھائی اس کو ہرانے کے لیے میرے کو کوئی سوٹ وغیرہ تو دے ارے بھائی میں تیرے کو ایک سوٹ لے کر آیا تھا پر اس کو لاوہ گوڈ چھرا کر لے گیا وہ اسی کے گھر پر ہے اچھا اس لاوہ گوڈ کو تو میں چھوڑوں گا نہیں تو بھائی آئیز گوڈل سنچین اور چاپ کو گھر پر لے کر چلا جا ٹھیک ہے بھائی میں جاتا ہوں ہاں تو دوستو ابھی چلو جلدی سے لاوہ گوڈ کے گھر پر چلتے ہیں اور دیکھنا میں لاوہ گوڈ کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ اس نے بہت ہی سیر میں آفت مچا کے رکھی ہے ارے چلو جلدی سے آئیز گوڈ جی اب ہم اپنے گھر پر چلتے ہیں ارے ہاں بھائی چلو جلدی ارے چاپ بیٹ جلدی سے بھائی میں بھی بیٹھوں گا بیٹ گیا چلو جلدی ارے میرے پہ تو کار بھی آتی ہے آئیز گوڈ جی تمہیں پتہ بھی ہے تم پہ بھی کیا کار آتی ہے چلانی ارے ہاں مجھ پہ بھی آتی ہے سنچین ارے یہ کیا کر رہا ہے تو اتنی تیج مچلا میرے کو ڈل لگتا ہے آرام سے چلنا بھائی ارے دوستو چلو جلدی چلدی مجھے یہاں سے چلنا ہوگا ارے پاپرے گھائز دیکھئے کتنی ہی بھائی ساب سپیڈ میں آئے ہوں میں اور گھائز دیکھئے فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں لاوہ گوڈ کے گھر پر تو دوستو جلدی سے مجھے یہاں پر چھپتے چھپاتے اندر جانا ہوگا کیونکہ گھائز لاوہ گوڈ کے گھر پر بہت ہی ٹائٹ سیکوریٹی ہوگی اور اگر ان میں سے سیکوریٹی کو کوئی کسی کو بھی پتا چل گیا نا کہ میں یہاں پر آیا ہوں تو گھائز ہی میرے کو مار مار کہ میری حالت ہی خراب کر دیں گے گھائز دیکھئے یہاں پر کتنی ہی سارے بندے کھڑے ہوئے ہیں جو کی سبھی سیکوریٹی گارڈ ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اوہ بھائی لگتا ہے یہاں پر یہ لاوہ گوڈ اپنے چیلے کو کو سمجھا رہا ہے اور آہ میں بہار جاؤں گا اور گھائز دیکھئے یہ رہا یہاں پر میرے آئیس ہالک کا سوٹ جس کو میں پہنوں گا تو گھائز چلو جلدی یہ کیا یہ بندہ کہاں پر چلا گیا بھائی آرہ جلدی مجھے جانا ہوگا اور گھائز لگتا ہے وہ کہیں گیا ہے اپنے چیلوں کو سمجھا کر ایک کام کرتے ہیں جلدی سے چھپ چھپ کر چلتے ہیں اور جا کر ہم سوٹ کو پہن لیں گے آئیس گوڈ ہلکے کو اور اس کے بعد یہاں پر سب کی بینٹ بجائیں گے گھائز پیچھے والی وال سے مجھے کوت کر جانا ہوگا جس سے کہ یہاں پر کوئی میرے کو دیکھ نہ لے اگر کسی نے میرے کو دیکھ لیا نہ تو گھائز وہ میرے کو پکڑ کے بہت بری طرح سے پیٹیں گے بھائی اور یہ بہت ہی غلط ہو جائے گا اگر انہوں نے میرے کو پکڑ لیا نہ تو اس کے بعد میرا بچنا مسکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا اس لیے گھائز مجھے یہاں پر چھپ چھپ کے یہ سارا کام کرنا پڑ رہا ہے تو گھائز دیکھئے ابھی یہاں پر کسی نے بھی میرے کو نہیں دیکھا ہے اور وائن ٹو اور یہ تھری اوہو ارے واہ گھائز دیکھئے میں نے یہاں پر اس سوٹ کو پہن لیا ارے باپ رے کتنی بری طرح سے مر رہا ہے کون ہے رے تو اور یہ سوٹ تیرے پاس کہاں سے آیا یہ تو ہم نے چھڑا کے رکھا ہوا تھا ارے میں فرینکلنگ ہوں اور میں نے یہاں پر اس سوٹ کو پہن لیا ہے جیلو ارے باپ رے بھاگو فرنہ یہ تو ہم کو مار ڈالے گا ہاں میں تمہیں ختم کر دوں گا جیلو تم میں سے یہاں پر ایک بھی نہیں بچنے والا ہے اب میں تم سب کی یہاں پر بین بجا کے رکھ دوں گا گھائز دیکھا میں نے یہاں پر کیسے ہی یہاں پر کافی ہی سارے آئیس حلقوں کی بین بجائی ارے واہ گھائز مزے آگے ابھی دیکھنا یہاں پر ایک بھی نہیں بچ پایا آئیتیں بے وقوف یہاں پر مارنے کے لیے میرے کو چلو خیر گھائز ابھی جلدی یہاں سے چلتے ہیں اور دیکھنا اسی طرح سے اب ہم اور پیسے کمائیں گے اور سوٹ خریدیں گے اور اپنے آپ کو پاورفل بنائیں گے اور اس کے بعد تو بھائی میرے سے یہاں پر کوئی بھی ٹکر لے ہی نہیں پائے گا چلو بھائی جلدی 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 بھگ کر چلتے ہیں ہاں تو دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے لاو سینٹوس کے اندر مین سٹی میں اور گھائز ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو بینک کے پاس میں فیڑ سے یہاں پر بہت تکڑی سیکوریٹی ہے بھائی سر جی کیا ہو گیا اس بار یہاں پر کیوں کھڑے ہو ارے بھائیہ تمہیں کیا بتائیں فیڑ سے پیسے یہاں اس بینک کے اندر چور گھچ سکے ہیں کیا پیسے اس بینک کے اندر چور چلے گے ارے آپ کہا تھے جو پیسے چور چلے گے اس کے اندر ارے بھائیہ ہم تو اپنے پولیس ٹیسن تھے نا ہم کیا چوبیس گھنٹے یہی پر تھوڑا ہی پہرہ دیتے رہیں گے اچانک سے چور آتے ہیں اس کے اندر گھج جاتے ہیں اور سارے کیش کو چرا کے لے جاتے ہیں اچھا ان چوروں کی اتنی حمد ہو گئی کہ یہاں پر جب چاہے جب آتے ہیں اور یہاں سے سارے کیش کو چرا کر لے جاتے ہیں دیکھنا دوستو آج تو میں ان چوروں کی بینڈی بجا کے رکھ دوں گا میں رو ان کو اگر یہ ہم کو پیسہ نہ دیں تو ان کو ختم کر دو ہاں اچھا تم یہاں پر مارو گئے ان بینک مینیزروں کو بچاروں کو گائز دیکھئے کیسے بینک کے ایمپلوئے کو مارنے کی بات کر رہے ہیں بٹ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ارے بیپری کتنی بلی طرح سے مار رہا ہے مارو اس کو کوئی آرہ یہ تو ہم کو مار ہی ڈالے گا بچام کوئی تمہیں یہاں پر نہیں بچائے گا گائز دیکھئے میں نے یہاں پر ان سبی کی تو بہت ہی اچھے سے خاطرداری کی ہے اور گائز ان کا باس کہاں پر چلا گیا ان کے باس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے ارے بیپری میں ڈالے باس باس بچاؤ باس ارے باس بچا لو نا ارے کوئی باس باس تمہیں یہاں پر بچانے نہیں آئے گا تمہارا باس تو ویسے ہی خود یہاں پر جان بچا کے پڑھا ہوا کہیں دپکہ ہوا گائز یہاں پر دیکھئے میں نے ان سبی کی تو بینٹ بچا کے رکھ دی بٹ گائز ان کا باس کہاں پر ہے چلو ابھی جلدی سے ان کے باس کو مجھے تلاس کرنا ہوا کیونکہ گائز ان کا باس ہی یہاں پر یہ سب کچھ کروا رہا ہے دیکھنا اس باس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں اے کہاں پر چلا گیا چورو کے لیڈر گائز دیکھئے یہاں پر کتنے سارے سلنڈر رکھے ہوئے تھے بھائی یہ سلنڈر سے پورے بینک کو اڑانا چاہتے تھے بٹ گائز میں نے یہاں پر ان سلنڈر کو بھی فار دیا ہے بٹ گائز ابھی تلقن کے باس کا پتہ نہیں ایک منٹ ارے یہ رہا باس اے برکھردار ارے کون ہے تو یہاں پر میں ہوں یہاں پر فرینکلنگ میں نے یہاں پر آئیس گوڑل کا سوٹ پہنے ہوا ہے اور میں تجھے چھوڑوں گا نہیں چور کہیں کہ تو یہاں پر پیارے پاپر یہ کیا میں تجھے یہاں پر ختم کر دوں گا تو میرے اور میرے پیسے کے بیچ مایا میں تجھے اب یہاں پر جن سے مار ڈالوں گا نہیں ارے گائز دیکھئے یہ تو یہاں پر مجھے مار کر سارے کیش کو لے کر چلا گیا ارے باپرے گائز یہ تو بہت بڑی دکت ہو گئی اور یہ گیا کہاں پر گائز کہیں یہ بھگ تو نہیں گیا اوہ نو گائز یہ کیا ہو گیا جلدی سے مجھے باہر جانا ہوگا اور جا کر دیکھنا ہوگا کہ یہاں کرکار وہ بھگ کر گیا تو گیا کہاں پر کیونکہ گائز سوچئے وہ اس طرح سے اگر بھگ گیا ایک منٹ گائز یہ کیا اوہ نو گائز دیکھئے سارے پولیس والوں کی کاروار فال کے چلا گیا وہ تو ارے ہمیں برباد کر گیا وہ ارے گائز دیکھئے یہاں پر کچھ آفیشر کو بھی مار گیا وہ گائز اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں وہ گیا کہاں پر ہے بکر ارے بھئیہ وہ اپنے اڈے پر چلا گیا اچھا اپنے اڈے پر چلا گیا اس کے اڈے کی تو خیر ویسے مجھے معلوم ہے دیکھنا دوستو ہم اس کے اڈے پر ہی جا کے اس کی بینڈ بجاؤں گا ویسے بتائیے پھر بھی اس کے اڈے کی لوکیشن دے دیجئے آپ میرے کو مجھے اتنی کلیرلی معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ چنتہ مت کرو ہم آپ کے فان پر اس کے اڈے کی لوکیشن بھیج دیں گے پر وہ بہت ہی خطرناک ہے سمائل کر جانا ارے تم چنتہ مت کرو دیکھنا میں اس کے کیسے ہی بینڈ بجا کر آنے والا ہوں وہ واپسی چلو دوستو ابھی جلدی سے چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ایک کار ہے پتہ نہیں کس کی ہے تو فیلحال تم اسی کو لیتے ہیں اور جلدی آن نکلتے ہیں یہاں سے اور سیدھا پہنچتے ہیں اس کے اڈے پر اور گائز دیکھنا اب اس کے اڈے پر پہنچنے کے بعد ہم کیا ہی وہاں پر تباہی والا ماحول بنانے والے ہیں کیونکہ گائز جو بھی اس نے کیا ہے نا اس کا پستاوہ اس کو ہونا چاہیے اور دیکھنا میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں چلو دوستو ابھی جلدی سے بس ہم کچھ ہی ٹائم میں اس کے اڈے پر پہنچنے ہی والے ہیں اور پھر دیکھنا اب کیا ہی ہونے والا ہے تو گائز ابھی جلدی بس جلدی جلدی چلتے ہیں اور گائز دیکھئے فائنلی یہ آ گیا ہے اس کے گھر کا راستہ اور فائنلی ہم نے اس کے گھر کے اندر بھی انٹری کر لی ہے تو ابھی بس گائز دیکھئے یہاں پر یہ سیکورٹی نے میرے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے ارے مارو اس کے مارو یہ کون آ گیا ہمارے گھر میں ارے بن بلائے مہمانے کوئی اس کو ختم کر دو ارے میں بن بلائے نہیں میں بلائے ہوا ہی مہمان ہوں تمہارے باس کے پیچھے پیچھے میں یہاں پر آیا ہوں تمہارے باس تمہارے باس جوڑی کر کر بھگے ہیں اور گائز کہاں پر گیا وہ باس ان کا یہ لے ارے بپرے مار ڈالا گائز دیکھئے یہ راہ یہاں پر سارا کیش کیسے چھپا کے پڑا ہوا تھا گائز پورے پانچ ملین ڈالر کا تھا یہ میں نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر لے لیا ہے چلو ایک کام کرتے ہیں جلدی شاپ کھولتے ہیں اور گائز دیکھئے پانچ ملین ڈالر میں میری شاپ پر دوسرا سوٹ آبیلیبل ہے چلو گائز جلدی سے اس کو بائی کر لیتے ہیں اور دیکھیں گے یہ کیسا ہوگا ہو ہو او مائی گاڈ گائز دیکھئے میں تو یہاں پر پہلے سے کافی ہی جدہ پاور فل آئیس گاڈ ہلک بن گیا ارے واہ کائز مزے آگے میرے چلو دوستو ابھی جلدی یہاں سے چلتے ہیں اور ابھی ہمیں اور مشن کرنے ہوں گے کوئی اور مشن ڈونتے ہیں اور دیکھنا اس طرح سے ہم مشن کمپلیٹ کر کے اور پیسے کمائیں گے اور اس کے بعد اور سوٹ کھرے دیں گے اپنی شاپ کی مدد سے ایک منٹ یہ میرا فون کیسے بول رہا ہے پھر سے جلدی نکال کر دیکھنا ہوگا ارے بھائی فرینکلنگ ہاں بھائی ٹونشٹاک ارے فرینکلنگ بھائی ایک امیر باپ کے بچے وہ کڈنیپ کر لیا گیا ہے کیا امیر ماں باپ کے بچے وہ کڈنیپ کر لیا کس نے کیا ارے بھائی لاوہ ریوینزر ہلک کی ٹیم نے اچھا ٹھیک ہے بھائی میں جاتا ہوں ارے دوستو لاوہ ریوینزر ہلک کی ٹیم اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایک امیر ماں باپ کے بچے کو پکڑ لیا اور وہ اسے چھوڑنے کی بہت ہی مہنگی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بھائیس مجھے یہاں پر ٹونشٹاک نے خبر دیئے اور اس نے میرے کو لوکیشن بھی بھیج دی ہے ابھی چلو جلدی سے لوکیشن کو ٹریک کرتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں جا کر وہیں اڈے پر اور دیکھنا اب میں ان کی کیا ہی حالت کروں گا بس ایک دفعہ بس ایک دفعہ وہ میرے کو مل جائے چلو دوستو جلدی جلدی ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں او بھائی دیکھئے سامنے کیسے ٹھانکے رکھا ہوا ہے الٹا اس بچے کو ٹاور پہ بھائی اری باپری کوئی بچہ کوئی تو میری مدد کرو ممی پاپا اورے گائز دیکھئے کیسے رو رہا ہے بچارہ یہ بچہ کتنا معصوم سا بچہ ہے کتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور گائز دیکھئے یہ رہی لاوہ حل کی ٹیم جن نے مل کر یہاں پر اس بچے وہ کٹنیپ کر گے رکھا ہے گائز دیکھنا اب میں یہاں پر اس ٹیم کی کیسے بینٹ بجانے والا ہوں کیونکہ گائز یہاں پر یہ جو بچہ ہے میں اس بچے کو یہاں سے بچا کر لے کر جاؤں گا اور اس کے لئے مجھے یہاں پر اس ٹیم کو ہرانا ہی ہوگا چلو دوستو ابھی جلدی جا کے بات کرتے ہیں اگر پیار سے مانے یہ لوگ تو ٹھیک ہے ورنہ تو پھر یہاں پر ان سبی کو ہتھیار سے سمجھانا ہوگا اے تم نے یہاں پر اس بچے کو کیوں پکڑا ارے باپری ہم اس بچے کو پکڑیں گے ماریں گے اچھا مار ہوگے تو پھر میں تمہیں یہاں پر نہیں چھوڑوں گا ارے بھاگو بھاگو یہ پاگر ہو گیا ہے یہ ہم کو مات ڈالے گا ہاں میں تمہیں ختم کر دوں گا تم یہاں پر نہیں بچ ہوگے قائز دیکھئے کیسے بھگ بھگ کر جا رہے ہیں یہاں پر بٹ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کہیں بھی بھگ کر نہیں جانے دے سکتا میں ان سبی کی بین بچا کے رکھ دوں گا تو قائز دیکھئے میں نے یہاں پر ان سبی کو کیسے پٹک پٹک کے مارا ہے اور ان سبی کے حالتی خراب کر دی ابھی جلدی سے جا کے اس بچے کو بچاتے ہیں اور سیدھا اس کے بچے کو ان کے ماں باپ کو لے جا کے دیں گے وہ بیچارے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ میرے کو پھر کچھ انعام وغیرہ بھی دے دیں ارے میں آ گیا یہ لے اب میں تجھے یہاں پر ختم کر دوں گا ارے باپرے کاہز یہ کیا یہ کس نے میرو پر اٹیک کیا بچاؤ ارے تجھے یہاں پر اب کوئی نہیں بچائے گا اب تو مرے گا یہاں پر کیڑے ارے باپرے کاہز یہ تو لہوا بکٹ مین آگے یہاں پر اور یہ تو میرے کو بہت بری طرح سے پیٹے گا ارے کوئی تو میرے کو بچاؤ اس سے اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا اب میں تجھے یہاں پر برف میں جمع دوں گا اوہ نو کاہز اس نے تو مجھے یہاں پر برف میں ہی جمع دیا ارے نہیں پلیز میری مدد کرو ارے بچاؤ مرے گا تو تو نے یہاں پر میری ٹیم کو مارنے کی ضرورت کیسے کی ہمت کیسے کی ارے گائز دیکھئے اب میں یہاں پر اس کو کتنی پلی طرح سے پیٹ پا رہا ہوں بڑ گائز اب اس نے میرے کو پیٹا کبھی میں اس کو پیٹتا ہوں بڑ گائز دیکھنا میں یہاں پر اس کو چھوڑوں گا نہیں اب میں تجھے ختم کر دوں گا ارے باپرے یہ کیا ہو گیا ارے چھوڑ دے میرے کو نہیں چھوڑوں گا تو نے بھی تو میرے کو بہت بری طرح سے پیٹا تھا یہاں پر لاوہ بکٹ مین میں بھی تجھے یہاں پر اب ختم کر دوں گا قائز دیکھئے میں نے یہاں پر فائنلی اس کو بہت بری طرح سے پیٹا اور اس کے کاٹ کر توٹ ٹکڑے کر دیے چلو دوستو ابھی جلدی سے چلتے ہیں بچے کے پاس میں اور جا کر اس بچے کو بچائیں گے ارے بیٹا کہاں پر گیا ارے قائز کہاں چلا گیا ارے یرا بیٹا ٹھیک تو ہے نا تو ارے ہاں انکل جی میں ٹھیک ہوں پر مجھے میرے ممی پاپا کی بوجت یاد آ رہی ہے ہاں بیٹا تو بالکل چنتہ نہ کر اب میں تجھے تیرے ممی پاپا کے پاس میں ہی لے کر جانے والا ہوں آج ہے جلدی سے ہاں چلو جلدی سے انکل جی مجھے میرے ممی پاپا کے پاس لے کر چلو میں امنے ممی پاپا کو دیکھنا چاہتا ہوں ارے ہاں بیٹا آج ہے جلدی سے کار میں چلیں گے ہاں تو دوستو دیکھئے میں یہاں پر اس بچے کو بچھا کر لے کر آ گیا اور یہ بچہ بھی کتنا ہی زیادہ خوش ہے بیٹا تو اپنے ممی پاپا کو کیسے پہچانے گا ارے میں جانتا ہوں اپنے ممی پاپا کو اور مجھے اپنے گھر کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ میرا گھر کہاں پر ہے کس لوکیشن پر ہے اچھا ارے واہ بڑا ہی سمجدار ہونہار بچہ ہے سب کچھ معلوم ہے اس کو تو دوستو بیٹا تو اسکول بھی پڑھنے جاتا ہے کیا ارے ہاں انکل جی میں اسکول بھی جاتا ہوں اچھا بیٹا تیرے اسکول کا کیا نام ہے میرے اسکول کا نام ہے ایم بی بی ایس اچھا ایم بی بی ایس یہ کس طرح کا نام ہے چلو خیر بہت اچھی بات ہے دل لگا کے من لگا کے سب کچھ لگا دو پڑھائی میں اپنا اور اچھے سے پڑھو تو گائز دیکھئے ہم فائنلی پہنچ چکے ہیں بچے کے پیرنس کے پاس میں تو دیکھئے ارنٹی انکل جی ارے گائز میں بھی کیا بول رہا ہوں ہاں تمہیں یہاں پر ٹونش ٹاک ان کے بچے کو لے کر آ گیا ارے واہ فرینکلنگ بہت بڑیا کیا تو نے بھائی جو تو ان کے بچے کو بچا کر لے کر آ گیا ارے واہ برکردار تم بہت اچھے ہو ہم نے تمہیں نام دیا پر بیس ملین ڈالر کا تم نے ہمارے بچے کو بچایا ارے واہ گائز ٹونش ٹاک تو صحیح بول رہا تھا بھائی بچے کو بچایا تو بیس ملین ڈالر ملے میرے کو یہ تو بہت ہی امیر پارٹی تھی چلو گائز جلدی سے دیکھئے یہ تیسرا والا سوٹ ہے بیس ملین ڈالر میں چلو بھی جلدی سے اس کو بائے کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اس کا سائجوچ کیسا ہوگا بھائی ارے واہ گائز دیکھئے میں تو یہاں پر پہلے سے کافی ہی جادہ پاورفل بن گیا بھائی میں یہاں پر آئیس ددو ہلک بن گیا چلیے گائز ابھی اپنی پاور وغیرہ ٹیشٹ کرتے ہیں اور میں آپ سے بھی کو دکھاتا ہوں کہ میرے اندر کون کون سی پاور ہے آگی ہیں بھائی چلو ایک کام کرتے ہیں یہاں پر چلتی ٹرین کو روکتے ہیں اپنی پاوروں کی مدد سے دیکھنا اب میں یہاں پر اس ٹرین کو روک بھی پاؤں گا یا نہیں ارے رک جا رک جا بھائی گائز میری پاور سے اسے کام ہی نہیں کر رہی ہیں یہ تو اٹیک کرتے ہیں یہ لے او بھائی گائز دیکھئے ایک ہی اٹیک میں میں نے تو پوری کی پوری ٹرین کو ہی پلٹ ڈالا بھائی اس کا مطلب میرے پاس پاور تو ہے بھائی خطرناک والی چلو خیر کم سے کم اتنی محنت کرنے کے بعد کس تو حاصل ہوا ابھی گائز دیکھنا میں ابھی اپنے آپ کو اور پاورفل بناوں گا اور اس کے بعد ہرائیں گے لاوہ گوڑ ہلکو کائز سے کام کرتے ہیں کیوں نہ کوئی نیوز وغیرہ دیکھیں کیا چل رہا اچھکر نیوز پر دیکھیں تو سہی بریکنگ نیوز ہمارے لاو سینٹوس میں آج ایک میگا ریم چیلنج ہونے جا رہا ہے جو بھی اس کو کمپلیٹ کرے گا اس کو بہت ہی اچھا خاصا انعام ملے گا تو جائیے جا کے جلدی سے پارٹیسپیٹ کر لیجئے ورنہ وہ وہاں پر بند ہو جائے گا ارے واہ چلو بھی جلدی سے چلتے ہیں اور جا کر اس چیلنج میں میں پارٹیسپیٹ کروں گا بھائی اور اس چیلنج کو کھیلوں گا اور کمپلیٹ بھی میں ہی کروں گا اور اس کے بعد میرے کو اچھا کانسا انعام ملے گا گائز میں اتنے کانفیڈنس سے بولتا رہا ہوں کہیں میں جیت بھی پاؤں گا یا پھر ہار جاؤں گا چلو خیر اب تو یہاں کھیلنے کے بہادی پتا چلے گا تو گائز دیکھئے یہاں پر یہ رہے بھائیہ اے بھائیہ جی اے برکردار کن میں ہوں یہاں پر فرینکلنگ کیسے آنا وہ فرینکلنگ میں یہاں پر اس رہم چلنج کو کھیلنے کے لیے ہوں پلیز آپ مجھے جوئن کر لیجئے اچھا بچو ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے ایک میں نے یہاں پر تم کو جوئن کر لیا ہے ایک بندہ اور ہے جو تمہارے ساتھ میں رہم چلنج کو کھیلے گا تمہیں یہاں پر آپس میں ریش کرنی ہوگی تم دونوں بندوں کو اپنی یہاں سے پسندیدہ کار لے لینی ہے اور اس کے بعد تمہیں یہاں سے نکل جانا ہے آگے کی طرف اچھا تو یہاں پر بچہ لوگ تمہیں یہاں سے آپس میں ریش کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے تو یہ جو یہاں پر میگا ریم چلنج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تمہیں ایک ٹائمر بھی رکھا گیا ہے اچھا تو یہاں پر یہ کیا ہے یہاں پر یہ مانشٹر ٹرک ہے تمہیں جگہ جگہ پر چار چک پوئنٹ ملے گے جہاں سے تمہیں پہلے چک پوئنٹ پر مانشٹر ٹرک دوسرے چک پوئنٹ پر بائک اور تیسرے چک پوئنٹ پر اور بھی بہت سی اچھے اچھی چیزیں تمہیں دیکھنے کو ملے گے جہاں پر ترہ ترہ کے وہان ملے گے تمہیں یوز کرنے کے لیے اور اس میگا ریم چلنج کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سمیں رکھا گیا ہے پانچ منٹ پانچ منٹ پانچ منٹ میں کیا ہی ہوگا بھائی آپ نے سر سب کچھ ٹھیک رکھا ہے بٹ یہ ٹائم بہت کم رکھا ہے پلیز ٹائم بڑھائیے نا ارے نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تو ٹائم فکس ہو گیا اب تو جو ٹائم ہے اسی ٹائم کے اندر تمہیں یہاں پر جیتنا ہے اور اگر ہم ہار گئے تو تمہیں یہاں پر کوئی انام نہیں ملے گا پھر تمہیں یہاں پر پریسمنٹ ملے گی سجائے موت ارے باپرے یہ کیسی پریسمنٹ ہے بھائی ارے یہ تو دکت ہو گئی چلو دوستو ابھی یہاں پر ہمارا ٹائمر بھی سرو ہو گیا ہے تو یہاں پر ویسے بھی رو رو کے اب ٹائم ویشت کرنے سے کیا ہی فائدہ اب تو ہم یہاں پر جوئن ہوئی گئے تو اب تو جلدی ہی ہمیں یہاں پر پانچ منٹ کے اندر اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنا ہی ہوگا ارے میں یہاں پر جیتوں گا مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا ہے ارے بھائی تجھے کوئی نہیں ہرا سکتا ارے بھائی پلیز تو ہار جانا مجھے جیتنے دے ارے کیوں ہار جاؤں میں جیتوں گا ارے گائز دیکھئے وہ بندہ تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے میرے پیچھا کرتے کرتے دیکھئے بلکل میرے قریب ہی آ گیا دوستو ابھی مجھے یہاں پر اس سے جیتنا ہی ہوگا ارے میں جیتوں گا جلدی سے اپنے مانشٹر ٹرک لے لیتا ہوں ارے گائز اس نے تو مانشٹر ٹرک بھی سیلیک کر لیا ابھی میں کون سا لوں چلو وائٹ والے کو لیتا ہوں بھائی کیونکہ گائز یہ تھوڑا ہلکا سا ہے تو چلنے میں بھی تیج ہوگا جلدی سے مجھے یہاں سے اس کو لے کے اڑنا ہوگا چال 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 میرے مانشٹر ٹرک ارے گائز دیکھئے وہ بندہ تو میرے پیچھے رہ گیا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے بڑھ گائز یہ چڑھائی بہت خطرناک ہے مجھے اس چڑھائی کو بہت ہی کڑی طریقے سے اوپر لے کر جانا ہوگا بھائی اپنے مانشٹر ٹرک کو تو بھائی دیکھئے میں وہاں سے تو اوپر چڑھ کر آ گیا بڑھ گائز وہ بندہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے اے ہٹا مجھے آگے جانے دے ارے نہیں کہیں یہ میرے کوئی نیچے نہ گرا دے او بھائی بھال بھال بچ گیا اب بھی ورنہ یہ میرے کوئی نیچے گرا دیتا اور دیکھئے میرے مانشٹر ٹرک میں یہ اپنی مانشٹر ٹرک سے ٹکر مارتا ہے اور اس طرح سے میرا مانشٹر ٹرک کیسے ہوا میں اڑ گیا بھائی ارے 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 نا 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 او بھائی چل 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 او گائز فائنلی دیکھئے میں تو اس سے بہت آ گیا گیا لگتا ہے اب تو وہ یہاں پر جمپ بھی نہیں مار پائے گا یہ کیا بھائی اس نے تو میرے سے بھی خطرناک جمپ مارے گائز میں کیا کرو کیا کرو ایک کام کرتے ہیں جلدی یہاں سے بائیک لیتے ہیں اس سے پہلے اور جلدی سے لے کے نکل جاتے ہیں تو گائز دیکھئے میں نے یہاں پر ایک بائیک اٹھائی ہے جو کی سوپر بائیک ہے ہاں 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 میں بھی آ رہا ہوں اے ہڈیا میرے راستے سے او نو گائز یہ بندہ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے اب دیکھئے پیچھا کرتے کرتے بلکل میرے بلکل قریب آ جاتا ہے بھائی بڑ گائز میں اس سے تھوڑا تو آگے چل رہا ہوں خیر کوئی بات نہیں ہے جس طرح سے میں یہاں پر اس سے آگے چل رہا ہوں اسی طرح سے میں فنس لائن پر بھی پہنچ جاؤں گا اور دیکھنا پھر تو میں ہی یہاں پر جیتوں گا بڑ گائز یہ ٹائم تو دیکھئے کتنی تیجی سے جا رہا ہے صرف ایک منٹ میرے پاس بچی ہیں بھائی گائز ایک منٹ میں میں کیا ہی کر لوں گا اور گائز دیکھئے یہ بندہ تو جیسی اوپر سے نیچے کودا تو نیچے گر گیا بھائی اور گائز دیکھئے یہاں پر بوٹ رکھی ہوئی ہے چلو بھی جلدی سے بوٹ لے لیتے ہیں ارے رکجا میں بھی آ رہا ہوں تجھے نہیں جیتنے دے سکتا میں ہی یہاں پر جیتوں گا ارے گائز دیکھئے وہ مجھے ٹھوک کر بوٹ کو لے کر بھگ گیا نہیں اے رکجا میں تجھے نہیں جیتنے دوں گا ارے گائز وہ بندہ کہاں چلا گیا اوہ بھائی وہاں میرا پیج پیجے چلو بھائی چلو جلدی چلو 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 گائز ٹائم دیکھئے کتنا کم بچائے چل 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 اوہ بائی صاحب گائز فائنلی میں جیت گیا یے مزے آگے اور گائز جیتے ہی میرے اکاؤنٹ پر پرے پچاس ملین ڈالر آگے اور گائز دیکھئے پچاس ملین ڈالر میں میری شاپ پر لاشٹ والا سوٹ آبیلیبل ہے چلو بھی جلدی سے اس کو بائی کر لیتے ہیں ہو ہو اوہ مائی گاڈ لٹرلی میں گائز دیکھئے میں یہاں پر پہلے سے کتنا ہی خطرناک تھری ہیڈڈ جائنٹ آئیز گاڈ ہلک بن گیا اور بولتا ہے میں ترے کو مارنے کے لیے ہوں گائز دیکھئے میں نے یہاں پر ایک ہی اٹیک میں لاوہ گاڈ کو ختم کر ڈالا گائز آج کا وڈیو آپ کو کیسے لگا جرور سے کومنٹ بتائیے اور یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر وڈیو آ رہے ہیں ان پر کلک کر کے ان وڈیوز کو بھی دیکھ لینا کافی ہی جیادہ مزے آئے گا چلو دوستو ابھی جلدی سے آئیز گاڈ کے پاس چلتے ہیں اور سنچین اور چوپ کے پاس میں جا کر ان کو بتائیں گے کہ میں نے لاوہ گاڈ کو ہرا دیا وہ بھی بہت ہی جیادہ خوش ہو جائیں گے بھائے بھائے دوستو